بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے لہجے میں کہا معذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا جکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کل آئیے گا اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولیے میرا نام ہی بشر بن حارس ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اختائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کوئی شک اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالقِ عرض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام کہنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا بشر نے کاغذ کو بڑے ہترام سے چوما صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا اے مالکِ عرشل عظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ پیغام ملا آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں وہی بشر حافی جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک جلہ و شانہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم